اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے آج میں ہی بلوگ کا سٹارٹ کر رہی ہوں اور ابھی میں بنا رہی ہوں اوملیٹ اور چاہے رکھیے ساتھ یہ ہرے پیازوں کا اوملیٹ ہے ہرے پیازوں کا اوملیٹ ہے ہرے پیازوں کا اوملیٹ بہت مزید ہے اور ہمنا کی اختیار فرمایش ہے کہ میں پراثا کھانا ہے جی تو اب مجھے اس کی فرمایش پر پراثا بنانا ہے ویسے بھی چھوٹیاں ہو تو بچے تو میں کہتی ہوں فل انجوائے کرتے ہیں ماں کو تنگ کر کے اور اناپیا اپنا یہاں پر مین ابزان لگا کے بیٹھ ہوئی ہے یہ جو اس دن اس نے کیمر لیا تھا اسے کے ساتھ کھیل رہی ہے یہ اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے یہ آج میں نے مٹر پلاو بنانا ہے تو اس کے لئے مٹر نکال رہی ہوں آج تو بہت ہی سردی ہے بہت زیادہ تھنڈ ہوگی ہے سورج بھی نہیں نکلیا سورج بھی لکن چھپائی کھیل رہا ہے کدھی نکل دا ہے کدھی چھپ جاند ہے اور کافی زیادہ سردی لگ رہی ہے سردیوں کا بھی اپنا ہی مزا ہے ہر موسم میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے گرمیاں بھی اچھی لگتے ہیں سردیوں کا بھی اپنا ہی مزا ہاتا ہے ڈرائی فروٹ کھائی جاتے ہیں امال ٹکھائی جاتے ہیں اچھا ہم کو سکاریہ ہے چاوال میں نے بکو دیا ہے آج میں بنا رہی ہوں علو مٹر والی چاوال اور چاوالوں میں مٹر زیادہ ہوں تو پھر بہت مزا ہاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بس اتنا تھوڑی لگاتے ہیں پھر یہ کیسے ختم کروگی سارا پانی مل گرا دیا اتنا تھنڈا پانی ہے میں اسے منع بھی کر رہی ہوں کہ نہیں کرو نیچے اپنا وہ لے آئیے سٹول سا یہ دیکھیں اوپر کھڑی ہے چلو کو دیکھیں ابھی نہیں ہترا ابھی ہم پھڑی کرو صحیح کر کے لگا ہونا ہے کپڑے نہیں لے کرنا یہاں جتنا بھور ہو رہی ہے کبھی کچھ میں کھے لکے تھاک کر رہا ہوں شبہ شبہ ! اب پکر ہوں اور لکھاے بھی چھتیں چھتا پھمی چھوڑنا دینا پیچھے جا کے لگے گی دیوار میں اوکی بائی بائی ابھی میں تازہ نظر ہے کوٹ کے نا وہ ڈالوں گی چاولوں کے لیے کیونکہ ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے اس لئے کٹر میں پیازوں کو بری بری کاٹ رہی ہوں جلدی سے براون ہو جائیں گے پھر اس کا مسالہ تیار کرلوں گے یہ ساتھ ہی میں نے پیاز کاٹ لیا ہے تاکہ سلات بھی ساتھ ہی تیار کرلوں گے کھرے بھی کٹ لوں گے اب میں نے پیاز براون ہونے کے لیے رکھ دی ہیں یہ تھوڑے سے گولڈن براون ہو جائیں گے تھوڑا سا ڈرک کلر کروں گی پیازوں کا مطر والے چاول سردیوں میں تھوڑے سپائسی زیادہ مزے کے لگتے ہیں اور بچے بھی بہریاں سپائسی بنائیے گا اب پیاز تھوڑے سے براون ہو گیا اور میں نے اسے میں لسن ادرا کو ہری مچھو کا پیسٹ بنا کر ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی اس میں میں ٹوماٹر بھی ڈال دوں گی تاکہ سارا کچھ ایک ساتھ ہی مکس ہو جائے اور پھر تھوڑے دیتا کہ اس میں دہیم بھی ڈال دوں گی میں نا پھر مطر اور آلو بھی شامل کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے چاولوں میں مطر بھی ڈال دی ہیں اور آلو بھی ڈال دی ہیں اور تھوڑا سا کٹ کے دن یہاں بھی ڈال دا ہے اچھا نہیں کہ خوشبہ بہت اچھی رکھتی ہے چاولوں میں پروپر ویڈیو اس لیے کی بنا ساتھ کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس لیے تھوڑے تھوڑے کلپ لیتی رہتی ہوں آپ سب کے لیے اب چاول دم کے لیے تیارے دم لگاتی ہیں پیٹ چک کریں پورپر انگلیاں کار دیں درہ جی اس لال پہ ٹیار ہو گیا میں رائتا بنانا لوں پیٹ چک کریں اس میں سلاک پتہ ڈالنا ہے میمو بھی لے کر آنا چاہے یہ دیکھیں یہ لڈو اوریان کا چیکو کیسے سویا ہے بڑا ہے موہ کس طرف ہے ٹانگی کس طرف اس کی جاری ہیں لیلا دیکھتا ہے کہ یہ ٹیک لگا کے سوئی ہوئی ہے مو اس کا ایدر کو یہ سیدھا ہوتا ہے لیکن اس کے اوٹی ساید پر جائر ہے مو اس طرح ہے؟ یہ ہے اس کے باہر کے لئے موٹے ہیں چند نظر لگا دینا لیلا ان کو بھی سردی لگتی ہے کالیلو نے ہمیں ویکسینیشن کیلئے ہمیں تنگ کیا ہے دوبالا لگ جائیں گے آج کلیں گے تو تھپڑڑا تیرا مو کی طرح یہ دیکھیں چیکو کیسے چھڑے بچوں کی طرح یہ دیکھیں ٹانگیں کہاں ہیں اس کی بازو کہاں ہیں اور مو کیس طرح اور اتنی گہری نین میں سویا ہے چیکو تھندے ہو رہی ہیں تھندے ہو رہی ہیں انہیں سردی لگتی ہے اسی لئے بیٹ پر دیکھو آکے سوتے ہیں نیچے کارپٹ پر نہیں سوتے ہیں یہ دیکھیں ماما نے دم سے ہاتھ آ دیا چاولوں کو ماما نے دم کو دم سے ہاتھ دیا ماما نے دم کو دم سے ہاتھ دیا محمد اریان یہ آپ کیا کھڑے کھڑے کر رہے ہیں یہ اتنی زور تو اسے پھونکیں مارا رہا ہے جیسے پتہ نہیں بھاب اس کے سارے فیس پہ جا رہی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے چاول کتنا کھلا کھلا بنایا ہے اور میں اسے ڈش میں نکالتی ہوں دیکھنے میں یہ بہت مزے کے لاغ رہے ہیں اتنے خوشی ہمارا کھانا تیار ہو چکے ہیں ڈش میں نکالتی ہیں اب ہم لوگ سب کھانا کھانے کھانا کھانے کے بعد آپ سب دھومے بیٹھ کے مانٹا کھانے لگے ہیں اور اریان صاحب تو مانٹے کے دشمن ہیں یہ ماشاءاللہ سے بہت شوق سے مانٹے کھاتا ہے اور اب یہ دیکھیں گا کالا نمک لگا کے کھائے گا مانٹے 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 چاڑ کے باتھی ہوئی ہے بس ہم لوگ ایر فان کا انتظار کر رہے ہیں اسی لئے دھومے بیٹھ کے سب مانٹا کھا رہے ہیں کہ وہ آ جائیں تو پھر ہم نے بزار جانا ہے کچھ کپڑے بغیرہ دیکھنے تھے اور ارنابیا کے لئے کچھ لینا اور اریان نے سبسکول جانا ہے تو اسے بھی کچھ بکس بغیرہ چاہیے کوپیا بغیرہ علومتر ٹیسٹ ہی ہے اور اورنج کس کے ساتھ کھا رہی ہے نمبر ای مستجوک مرہ یہ ہس رہا کٹھ ہا 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 موسیقی موسیقی